گلبرگا کے منور ہاسپٹل میں ریا جادو نامی اٹھرہ مہنے کی جو لڑکی تھی جو دماغی بیماری میں مقتلہ تھی اور ان کے جو ماباب بے ہوشی کے حالت میں اس ہاسپٹال کو جو لائے تھے وہاں پر ڈاکٹر فاروخ اور ان کی ٹیم نے بہت ہی قوک ایکشن لیتے ہوئے اس لڑکی کا کامیاب آپریشن کیا جو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 6 گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا جس میں انہیں کامیابی ملی اس کے بعد آج اس لڑکی کو ڈسچارج کیا گیا ان دونوں جو اس کے ماباب تھے ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی ان کے لئے یہ چماتکار سے کم نہیں تھا تو میں کہنا یہ ہی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فاروخ اور ان کی ٹیم نے جو منور ہاسپٹل کو جو اسٹیبلیس کیا بہت ہی کم پریڈ میں انہوں نے ایسے ایسے ایکوپمنٹ یہاں پر لائے جس کی وجہ سے یہ ریجن کیلئے بہت زیادہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے بیماریاں کو ڈیزیز کو لے کر ہیدر آباد اور بہت زیادہ ہم شولہ پور جایا کرتے تھے لیکن منور ہاسپٹل کا جب یہاں پر گلبرگے میں اسٹیبلشمنٹ ہوا جب وہ شروع ہوا تو لوگوں کی ایک یہاں پر امید کی کرن جاگ اٹھی کہ یہاں پر تمام جو سہولیات ہیں اور تمام جو بیماریاں ہیں جو آپریشن جو کیے جانے ہیں وہ یہاں پر ہوئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن ہونے کے بعد اس سارے ریجن میں پوری عوام کو بہت زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا میں اس موقع پر ڈاکٹر فاروق منور اور ان کے تمام ڈاکٹرز کو نرس کو اور سٹاف کو دل کی گہرہوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں